اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ اقبال و بنجی نیورسٹی کے انوفیشل یوٹیوب چینل پر تمام سلوانے کو خوش آمدید اور امید کرتے ہیں کہ تمام سلوانے خیر و خرید سی ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے ری اپیر کا امتحان جو ہے وہ دوبارہ کس طرح آپ نے دینا ہے یاد رہے جو ریزلٹ کے ریزلٹ میں آپ کی ایف ای آر ون ایف ای آر ٹو لکھا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسائیمٹس بھی پاس ہیں آپ کے کوئیز بھی پاس ہیں آپ کی برکشاب بھی پاس ہے صرف آپ کا جو پیپر تھا اس میں آپ نے کمیابی کے نمبر نہیں لیے تو آپ پیپر صرف جو ہے آپ نے دوبارہ دینا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد یہ نیچے یونیورسٹی کمرس میں لکھ دیتی ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک جو ہے آپ ری اپیئر میں امتحانات کے لیے چالانجر نیٹ کریں اور آنے والی رول نمبر سلپ آپ کو یہ پیپر پھر آپ نے صرف پیپر دینے یا باقی کوئی بھی چیز یونیورسٹی نے آپ سے نہیں لینی تو اس کا آسان طریقہ ہے یہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے اپلائے کرنا ہے ری اپیئر کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا سی ایم ایس پورٹل کھول لینے سی ایم ایس پورٹل کھولنے کے بعد کوس ریجسٹیشن میں جانے ہیں کوس ریجسٹیشن میں جانے کے بعد آپ نے سرچ بار پہ کلک کرنا ہے اور سرچ بار میں فائیو سمسٹر کے بعد ری اپیئر لکھائے گا پہ کرنا ہے اور ایڈ نیو ریکویسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے جو ری اپیئر ہوں گے وہ یہاں شو کریں گے اگر غیر متعلقہ کورس یہاں پہ شو کر رہا ہے جو آپ نے پاس کیا ہوئے تو اس کو آپ نے کلک نہیں کرنا صرف اسی کو کلک کرنا ہے جو آپ نے ری اپیئر امتحان جس کا دینا ہے ایڈ کورس کے بعد سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے سبمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد پرنٹ انوائس لے جنی ہے اس طرح آپ کا چلان جرنیٹ ہو جائے گا آپ نے پھر یہ ایزی پیسہ یا جیز کیش یا کسی بھی آن لائن بینک جو اس کے اوپر چلان پہ لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان پہ یہ جو اپنا چلان پے کر دینا ہے اور آپ کی جو نیکسٹ رول نمبر سلیپ میں اس میں انشاءاللہ یہ پیپر ایڈ ہو جائیں گے تو آسان طریقہ کہا رہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ